بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس لیکچر میں ہم 2x2 آرڈر کی اڈیشن سپٹیکشن اور ملٹیپلکیشن دیکھ رہے تھے اور آج کے لیکچر میں ہم 3x3 میٹرکس کی ملٹیپلکیشن دیکھیں گے پھر تھوڑا سا آگے کام کریں گے پھر ہم اس کے سسٹم کو سالو کرنا سیکھیں گے ہم دیکھیں گے اس کے اندر کچھ نئی چیزیں آئیں گی جو ہم سالو کریں گے اینیویس لیٹس سی سب سے پہلے ہم اب 3x3 میٹرکس کی ملٹیپلکیشن کو دیکھتے ہیں لیٹس ڈارٹ ایکسرسائز 3.1 ہم کر رہے تھے question number 11 ہے یہاں بھی وہ کہتا ہے find a cube یعنی a cube معلوم کرنا ہے اگر ہمارے پاس a کی ویلیو یہ ہے according to the question یہاں پہ یہ میٹرکس 3 روز اور 3 کولم پہ مشتمل ہے یعنی یہ 3x3 آرڈر کا میٹرکس ہے یہ 3x3 آرڈر کا میٹرکس ہے یعنی اس میں number of rows اور number of column 3 ہیں ہمیں a cube معلوم کرنا ہے تو a cube ہم directly معلوم نہیں کر سکتے a cube معلوم کرنے کے لیے پہلے ہمیں a square معلوم کرنا ہوگا اور a square معلوم کرنے کے لیے ہمیں a cross a معلوم کرنا ہوگا a ہمارے پاس موجود ہے 5, 2, 6, minus 2, minus 1, minus 3 1, 1, 3, 5, 2, 6, minus 2, minus 1, minus 3 اس کی multiplication بلکل ویسی ہی ہے جیسی ہم نے 2x2 matrix میں کی 3x3 ہو 4x4 ہو یا 4x4 سے زیادہ ہو اگلی classes میں انشاءاللہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو nxn matrix کو بھی multiply کرنا پڑے گا لیکن method جو ہے وہ same رہتا ہے جیسے ہم نے پہلے start میں اس کو start کیا کہ ہم اس کی first row کو اس کے first column کے ساتھ multiply کرتے ہیں ہم اس کے first row کو اس کے first column کے ساتھ multiply کرتے ہیں یہاں پہ اس کی tail اس کی tail کے ساتھ اس کے middle ہے اس کے middle کے ساتھ اور اس کا head اس کا head کے ساتھ ہم اس کو multiply کریں گے دیکھیں 1 into 1 1 into 1 plus پھر 1 into 5 plus پھر 3 into minus 2 once again تھوڑا سا 3x3 کا matrix تھوڑا سا بڑا matrix ہوتا ہے تو میرا بیٹا پریشان نہیں ہونا اس پہ صرف تھوڑا سا focus رکھنا ہے آپ اس پہ تھوڑا سا focus رکھیں گے بڑے آرام سے آپ اس question کو solve کر لیں گے دیکھیں اس کی tail اس کی tail کے ساتھ اس کا middle اس کے middle کے ساتھ اس کا head اس کے head کے ساتھ اسی طرح first row second column کے ساتھ operate کرے گا پھر first row third column کے ساتھ operate کرے گا and so on second row first column second row second column second row third column پھر third row first column third row second column third row third column ہم اس کو باری باری same method کے ساتھ solve کریں گے اب دیکھیں first row first column کے ساتھ اب first row second one by one plus one by two plus three by minus three اس پلس مینس کا بہت خیال رکھنا ہے اگر آپ پلس مینس کا تھوڑا سا بھی خیال نہیں رکھیں گے تو سوال problem create کر دے گا this is one into three plus one into six plus three into minus three یہ میں نے first row کو تینوں column کے ساتھ operate کر دیا یہ ہم نے first row کو تینوں column کے ساتھ operate کر دیا اب یہی operation میں second row کا تینوں column کے ساتھ کروں گا 5 plus 2 into 5 6 into minus 2 and similarly 5 into 1 plus 2 into 2 plus 6 into یہاں پہ 6 into minus 1 ہم ایک دوہ چیک کرنا پڑے گا یہاں پہ 1 into 1 1 into 2 and 3 into minus 1 آنا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ پہلے بات کی ہے کہ ان کے column وہ same آتے ہیں اب اسی طرح 5 into 1 پھر 5 into 3 sorry 2 into 6 and 6 into minus 3 and similarly minus 2 into 1 پھر minus 1 into 5 پھر minus 3 into minus 2 جہاں پہ minus کے شیزوں ماں bracket لگا لیں آپ پھر minus 2 into 1 plus minus 1 into 2 plus minus 3 into minus 3 similarly minus 2 into 3 minus 1 into 6 پھر minus 3 into minus 3 جب آپ اس کو multiply کر لیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ جو آپ کے column ہیں وہ same ہونے چاہیے یہ چھوٹی سی تقنیک ہے اس کے ساتھ اگر آپ کہیں پہ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو وہ فورا سے چیک ہو جائے اور دیکھیں یہاں پہ minus 1 minus 1 ہے تو یہاں پہ بھی minus 1 ہونا چاہیے اس تقنیک سے اس کو judge کرنا بہت آسان ہوتا ہے اسی طرح 3 6 and minus 3 یہ same ہے اب ہم اس کو multiply کر جمع کر لیتے 1 into 1 1 1 5 5 5 3 to 6 and similarly this is 1 plus 2 minus 3 and similarly 3 plus 6 minus 9 and again 5 1 the 5 5 to the 10 6 to the 12 5 1 the 5 2 to the 4 and 6 1 the 6 5 3 the 15 6 to the 12 and 6 3 the 18 minus 2 1 the minus 2 minus 1 5 minus 5 3 2 6 minus 2 ko jb minus 3 se multiply 6 minus 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 multiply honet plus bin jata minus 2 1 minus 2 minus 2 1 minus 2 3 1 d 3 2 minus minus plus 6 minus minus 6 6 this plus 9 تو دیکھیں ہمارے پاس یہ بنتا 6 minus 6 یہ بنتا ہے 3-3 یہ بنتا ہے 9-9 یہ بنتا ہے 15-12 یہ بنتا ہے 9-6 یہ بنتا ہے 27-18 یہ بنتا ہے 7-6 یہ بنتا ہے 4-3 اور 12-9 تو یہ بنے گا میرا بیٹھا 0-0-0 12 میں سے 15 3 9-6-3 27-7-9 یہ بنے گا minus 1 یہ بنے گا minus 1 یہ بنے گا minus 3 یہ جو ہمارے پاس statement ہے یہ statement آئی ہے a square یہ statement ہمارے پاس آئی ہے a square جو اس نے ہم سے پوچھا ہے وہ ہم سے a square نہیں پوچھ رہا وہ ہم سے پوچھ رہا ہے a cube وہ کہتا find a cube if a is equal to this one اس کا مطلب یہ ہوا ابھی ہم جو ہے اس کے آدھے question تک پہنچے ہیں ابھی ہم نے a square ملوم کیا ہے اب میں a square کو دوبارہ پھر a سے multiply کروں گا تو وہ automatically a کا cube بن جائے گا یعنی ہمیں ایک دفعہ پھر اس ساری کی ساری multiplication کو دوبارہ کرنا ہے تو let's see ہم اس کو multiply کرتے ہیں یہ میں rough کر رہا ہوں I hope کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہمیں ملوم کرنا ہے multiply کرنا ہے اور a کی قیمت ہے 1 1 3 5 2 6 minus 2 minus 1 minus 3 same اس کو بیسے ہی multiply کرنا ہے جس طرح جیسے ابھی ہم نے a کو a کے ساتھ multiply کیا تھا ہم میں تھوڑا سا directly اس کو multiply کروں گا کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا time کا issue ہوتا ہے اس issue کو resolve کرنے کے لئے ہم تھوڑا سا کام track کریں دیکھیں 0 کو اس سے multiply کریں تو 0 آئے گا پھر 0 کو اس سے multiply کریں تو 0 آئے گا اور 0 کو اس سے multiply کریں تو بھی 0 آئے گا تو 3وں terms 0 ہو جائیں گے اسی طرح جب 0 کو کریں گے تو 0 plus 0 plus 0 0 plus 0 plus 0 یعنی 0 is the multiple of any number should be equal to 0 ہوتا ہے اب اس طرح دیکھیں 3 1 3 3 5 15 9 2 18 پھر 3 1 3 3 2 6 اور 9 1 9 پھر 3 3 9 3 6 18 9 3 27 and similarly minus 1 1 minus 1 this is minus 5 plus 6 minus 1 minus 2 plus 3 minus 3 minus 6 plus 9 اس کو جمع کریں دیکھیں کیا آتا ہے 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اور اس کو ہم O 3 O 3 کا مطلب ہے this is this is the matrix of order 3 یعنی اس کے تمام کے تمام element 0 ہے تو یہ ایک null matrix ہے تو null matrix کو ہم اس طرح represent کر سکتے ہیں تو یہ میرا بیٹا تھی کسی بھی matrix کی multiplication اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی سوال آپ کے سامنے آئے آپ اس کو اسی طرح آرام سے multiply کرنے کے بعد solve کر سکتے ہیں next آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس ہے question number 12 question number 12 کو ہم solve کرتے ہیں اس کے لئے جگہ create کرتے ہیں اب question number 12 کو solve کرنے کے بے شمار طریقے ہیں ہم جللی اس کو اس طرح solve کرتے ہیں اس کو a کہتے ہیں اس کو b کہتے ہیں x is equal to یہ جگہ b into inverse کیا جگہ b into inverse اس چیز کا خاص کیا لکھتا ہے کیونکہ ہم نے a کے عمل ملوم کرنی ہے تو اس کے لئے جب a سے جائے گا تو یہ جہاں پہ جا کر x is equal to b over a ہو جائے گا جب ہم اس اوپر شفٹ کریں گے تو اس کی power 1 سے minus 1 ہو جائے گی یعنی اب اس کے اندر inverse of inverse of a کا concept آ گیا ہے یعنی matrix میں inverse کا concept آ گیا ہے اور a inverse ملوم کرنے کے لئے ہمیں 1 over a determinant a giant of a یعنی یہ اس کا فارمولا ہے کہ inverse کے اندر ہم کیا کرتے ہیں a determinant لیتے ہیں اس کو giant of a سے multiply کر دیتے ہیں ہمیں a determinant لینا ہے یہ ہم نے suppose کیا تھا this is 5 2 minus 2 1 determinant لینے کے لئے ہم matrix کی جگہ پر bracket پر straight line کا استعمال کرتے ہیں 5 into 1 بیچ میں minus کا sign پھر اس کو multiply کرتے ہیں minus 2 into 2 this is 5 minus 4 minus minus plus 9 یعنی جو a determinant ہے وہ ہمارے پاس 9 آجاتا ہے اس کے دوسرے process کے اندر a giant of a ملوم کرتے ہیں a giant of a میں ہم کیا کرتے ہیں کہ a کا principal diagonal ہے اس کی جگہ change کر دیتے ہیں اور secondary diagonal ہے اس کا sign change کر دیتے ہے جب ہم اس کا giant دیتے ہیں تو جو secondary diagonal ہے ہم اس کا sign change کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس a inverse ہے 1 over a determinant this is a giant of a یہ 1 over 9 اور یہ 1 minus 2 2 5 یہ تو ہم نے اس کا inverse معلوم کر لیا بسیقلی وہ ہم سے inverse نہیں مانگ رہا تھا اس نے کہا یہ یہاں سے x کی معلوم کرنی ہے کیا معلوم کرنی ہے ہمیں x کی قیمت معلوم کرنی ہے اور x کی معلوم کرنے کے لئے کیونکہ a inverse اس میں استعمال ہو رہا تھا تو دیکھیں ہمارے پاس x ہے b into a inverse اس کی position کا بہت خیار رکھنا ہے اگر جو چیز آپ نے معلوم کرنے اس کی left side پہ ہے تو جب آپ اس کو shift کریں گے تو یہ right side پہ آئے گا کیونکہ یہ پہ اس کی position ہے وہ x کے right side پہ آئے گا اگر یہ left side پہ ہوتا تو اس کی position بھی left side پہ ہونی تھی اگر آپ اس کی position کا خیال نہیں رکھیں گے تو question غلط ہو جائے گا اس چیز کا بہت کی رکھ نا ہے what is the value of b b کی قیمت ہمارے پاس ہے minus 1 5 12 and 3 اور ہمارے پاس inverse کی قیمت ہے 1 9 1 minus 2 2 and 5 1 9 کو باہر لیلیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ دیکھیں پھر ایک دفعہ یہ simply multiplication کی form ہمارے سامنے آگئی ہے ہم اسے multiply کریں گے first row first column minus 1 plus 10 اب آپ اتنے ایکسپائیڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو directly solve کر سکتے ہیں تھوڑی سی practice کے بعد آپ اس position میں ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی matrix کو directly بڑے آرام سے apply کر دو یا divide کر دو جب اس کو کریں گے تو یہ 1 3 2 minus 1 this is required x matrix یہ ہمارے پاس x matrix آگیا یہ ہم معلوم کرنا چاہتے تھے this is the value of x یہ ہمارے پاس x کی کیمہ نکل آئی اسی طرح میرا بیٹا کوئی بھی سوال آپ کے سامنے آجائے آپ اسی میتھر سے بڑے آرام سے solve کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اب اگری lecture میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہاں تک 3.1 مکمل ہے آپ اسے اچھی طرح دیکھیں گے تو ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ حافظ